حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد ماجد امام محمد باکر علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے آپ کچھ دیر تک سر کو زمین پر جھکائے ہوئے بیٹھے رہے پھر سر کو بلند کر کے فرمایا لوگو اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب ایک شخص چار ہزار فوج لے کر تمہارے شہر پر حملہ کرے گا اور تین دن تک قتل عام کرے گا اور تمہارے ہر لڑنے والے کو قتل کرے گا اور وہ تمہیں ظلیل و رسوہ کرے گا اور تم اپنا دفاع نہ کر سکو گے لہٰذا ابھی سے اپنی حفاظت کا انتظام کرو اور جان لو کہ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ ہو کر رہے گا اہل مدینہ نے امام محمد باکر علیہ السلام کے فرمان پر توجہ نہ کی اور کہنے لگے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا بنی حاشم اور چند دیگر افراد کے علاوہ کسی نے پناہگاہ کی تراش نہ کی چنانچہ بنی حاشم اور دیگر چند افراد جو مولا کے فرمان کو حق سمجھتے تھے انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور پھر ان دنوں نافع بن ارزق نے اچانک مدینہ پر حملہ کیا اور اس نے مردوں کو قتل اور عورتوں کی بے عزتی کی اس کے بعد اہل مدینہ نے کہا کہ اب ہم امام محمد باکر علیہ السلام کی کسی بات کو نہ چھٹلائیں گے اور جو کچھ آپ فرمائیں گے اس پر عمل کریں گے کیونکہ وہ اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرد ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں وہ حق و صداقت پر مبنی ہوتا ہے موسیقی